بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے نوشین خان انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے ان کا سوال ہے کہ ذین النام کا کیا مطلب آئے گا مفتی صاحب چنانچہ ہم سب سے پہلے اس نام کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ ذین ال جو نام ہوتا ہے یہ تنہا نام نہیں ہے تنہا اگر ہم نام رکھیں گے تو وہ ذین رکھیں گے ذین ال جو ہم نام رکھتے ہیں تو ذین ال کوئی لفظ نہیں ہے اصل لفظ ہے ذین ذین کو ہم لگا دیتے ہیں آگے کسی کے ساتھ تو پھر ذین العابدین نام رکھ سکتے ہیں خالی ذین النام نہیں رکھا جائے گا بلکہ یا تو صرف ذین نام رکھا جائے گا محمد ذین اور ذین ال کے ساتھ اگر رکھیں گے تو ذین ال کے ساتھ عابدین لگائیں گے ذین العابدین چونکہ ذین کے معنی آتے ہیں زیب و زینت خوبصورتی اب ذین الابدین اگر ہم نام رکھیں گے تو ذین الابدین کا مطلب ہوگا عبادت گزار لوگوں کی زیب و زینت اسی طریقے سے ایک معنی آئیں گے عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی تو ذین الابدین نام ہوتا ہے ذین ال کوئی نام نہیں ہوتا اگر ہم ذین النام رکھنا چاہتے ہیں تو یا تو صرف ذین رکھیں محمد ذین ذین نام رکھیں گے تو ذین کے معنی بھی ذین و زینت خوبصورتی ذین نام رکھنا بھی سہی ہے ذین النام نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہ محمد لفظ ہے ذین ال اگر ہم رکھیں گے تو پھر ذین الابدین یہ پورا نام رکھنا پڑے گا زین العابدین کا ترجمہ میں نے بتلایا عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی عبادت گزار لوگوں کی زیب و زینت تو ہم زین یا تو نام رکھیں یا زین العابدین پورا نام رکھیں صرف زین النام رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ محمل لفظ ہے یہ محمل نام ہے اس لئے یا تو صرف زین نام رکھیں یا زین العابدین یہ مکمل نام رکھیں فقط واللہ ہو آلم موسیقی